جمع کشمیر اپنی پارٹی کے نائب صدر عثمان مجید کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت کے پاس جمع کشمیر میں انتخابات نہیں کرانے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا ہے اس زمن میں حکومت کے ردعمل کو انہوں نے انتہائی افسوسناق قرار دیا عثمان مجید کا مزید کہنا تھا کہ جمع کشمیر میں جلد سے جلد چناؤں کرانا چاہیے تھا کہ یہاں ایک پورا جمہوری سیٹپ فعال بنایا جا سکے عثمان مجید نے باڑی پورا سنواری کے گاؤں شاہ گن میں پارٹی ورکرز کے کنونشن کی صدارت کی اس جلاس میں علاقے کے کئی کارکن موجود تھے اس موقع پر ان کے ہمراہ سنواری حلق انتخاب اپنی پارٹی کے انچارج امتیاز پرے اور زلے کے دیگر سینئر لیڈر بھی موجود تھے تاقسمت لوگ ہیں ہم مجھے نہیں رہا گورمنٹ آف انڈیا کے پاس اب کوئی بہانہ بنتا ہے الیکشن نہ کرنے کا اب جو کچھ ہونا تھا ان نے کر لیا ہے اور میری بھی یہ ہی ہوگی گورمنٹ آف انڈیا سے ہی گزارش ہوگی الیکشن کمیشن سے خاص کر کہ اب کوئی بہانہ نہ کیجئے گا یہاں الیکشن کیجئے کل ہمارے ڈیموکریسی لا جواب ہے پورے دیش میں تو we are known for our ڈیموکریسی تو اس لیے ڈیموکریسی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں الیکشن نہ بھی ہو پھر بھی لوگوں کی ذمہاری لیڈرز کی ہوتی ہے جہانی جو نمائندے رہ چکے ہیں جو نمائندے ہیں وہ لوگوں کی issues کو raise کریں الیکشن جب ہوں گے اس کے لیے تو تیار ہم ہیں ہم آج بھی تیار ہیں کل بھی تیار رہیں گے اور جب بھی الیکشن کا بگل بڑھے گا ہمارے ورکر تیار ہے الیکشن کے لیے لیکن آج کی میٹنگ کا کچھ اور مقصد تھا آج لوگوں تک ہماری آواز پہنچیں اور ہمارا پروگرام پہنچا اپنے ساتھیوں کی طرف ہو رہا ہے پھر بات میں کریں گے ایک ہی الیکشن نہیں اور بھی الیکشن آنے والے ہیں پہنچائیت الیکشن ہے منسپلٹی الیکشن ہے پھر ڈی ڈی سی الے بی ڈی سی ہوگا پھر واقعی الیکشن ساتھ ساتھ سب سے اہم الیکشن تو پارلیمنٹ الیکشن ہوگا اس کے لیے بھی لڑائی لڑنی ہے اس کو بھی ہم نے لڑنا اور سیٹ جیتنی ہے کپارا سلکہ ہنوڑا نیاب اسستان انتہائی خاص تحلی کا شکار ہے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ سے وابستہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے بس سٹینڈ میں جگہ جگہ گڑے پڑے ہیں پورا بس سٹینڈ آبارہ کتوں کی آماجگاہ بن گیا ہے لوگ انتظامیہ کے روئیے سے خفا ہیں لوگوں کا کہنا ہے الزام ہے کہ کئی مرتبہ یہ معاملہ انتظامیہ کی نوٹس میں لائے لیکن کوئی کام نہیں ہو رہا ہے ناظرین آج ہم موجود ہیں ہنوڑا کے نئے بس سٹینڈ نئے بس سٹینڈ پر کروڑوں روپیوں کا خرچہ لیکن اب یہ بس سٹینڈ خست حالے کا شکار ہو چکا ہے ہم یہ کہیں گے کہ کوڑا دھان بن چکا ہے معمولی سی بارشیں ہو جاتی ہیں تو یہ بس سٹینڈ تعلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے پسنجر کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے کہ ہر دکان کے پٹری پر وہ بیٹھتا ہے پھر دکان دار بولتا ہے لیلزی آپ نے ہماری پٹری پر بیٹھ گا آپ سائیڈ میں بیٹھو پسنجر بھی اس سے پریشان نمبر دوسری بات یا آپ بس سٹینڈ کی حالت دیکھ لیجئے سر آپ بیٹھ پاس سے ادھر تک آپ دیکھو کتنے کھڑے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں جتنا ہم رقم تم ان کو دیتے ہیں کیا وہ ایک نالا مگاڑی بھی ہمیں ان جمپو میں نہیں ڈال سکتے ہیں اس سے بھی ہم پریشان ہیں اب ہم ہی تھک جاتے ہیں سرکار سے ہم نے کتنی بار کہا لیکن سرکار کو پس سے مس نہیں ہوتا ہے دیس صاحب ایک بار آئے تھے دیس صاحب کی نوٹس میں ہم نے لائے تھا دیس صاحب نے کہا تھا جو یہاں کی انتظامیہ ہے کہ ان کو یہ یہ فیسلٹیز دے دو لیکن مجھے نہیں لگتا ہے دیس صاحب کے کہنے پر انہوں نے عمل درامت کی کچھ نہیں کیا پوری گندگی سر اب کچھ دنوں سے وہ گندگی یہاں پر اٹھائی اور ٹائلٹ آپ ٹائلٹ دیکھیں جائے کمسپن ایک ٹائلٹ میں بیس بیس پچیس پچیس لاکھ روپے خلچہ ہوا ہے پانی پبلک پوریٹ یہاں پر ہے نہیں پانی جو دیا گیا سرکار نے جو پانی دی وہ کچھ دکانداروں کو دی پبلک پوریٹ یہاں پر نہیں رکھا گیا سب سے پہلے میں نیوز ایٹیت کا شکر بگا رہا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے ہمیں یہاں پر شپٹ کیا گیا لیکن ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر کوئی سٹینٹ جو بھی چاہے سومو ہے چاہے میجک ہے چاہے باس ہے کچھ بھی وہ یہی سرن کرے گی ہر کسی ارہم یہی امید ہے یہی دعا ہے کہ نیوز ایٹیت پر جو ہی خبر نشر ہوگی تو انتظامیہ اس بات کو سنجیدہ لے گی تاکہ ان کے مشکلات کا آزالہ ہو کاشتکار میوہ باغات میں جراسیم کچھ عدویات کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں تاہم وہاں محکمہ باغمانی پھول باما کے ماہرین نے دوپاشی کرنے سے قابل کاشتکاروں کو مشورہ دیا کہ وہ محکمہ باغمانی کے ماہرین سے رابطہ کرنے کے بعد ہی میوہ باغات میں جراسیم کچھ عدویات کا چھڑکاؤ کریں موسم میں بہت رہے ہیں ان کو یہ موقع اس وقت ہے کہ وہ ہمارے جو ٹیمیں ہیں یا ہمارے جو ایکسپورٹ ہیں ان سے رابطہ کر کے ان سے پوچھیں کہ ہمیں اس وقت کون چی دوائی کرنے ہیں کیونکہ آئی سے ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ کون چی دوائی کریں گے کیونکہ ہمیں پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہسٹری دیکھنے ہوتی ہے کہ اس نے پہلے کون چی دوائی کی ہے اب اس کو کون چی دوائی کرنے ہوتے ہیں اگر کسی بھی جو بھی آرٹیسٹ ہے اس کو دوائی چھڑکنے ہوگی وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم اس کو پوچھیں گے کہ اس نے پہلے کون چی دوائی کی ہے تو ہم اس وقت اس کو وہ دوائی دے سکتے ہیں تاکہ اس کا باغ جو وہ سیف رہے جو بھی وہ دوائی کریں میں یہاں پر ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ دوائی کے ساتھ ایک سٹی کر ضرور ملائے اگر بارش بھی ہوگی پھر تو وہ دوائی پھر بھی محصر ہوگی حضرت امام خمینی کی چونتیس فی برسی کی مناسبت سے دار القرآن زینبیہ سے پرہ مگام میں تقریب مناقب ہوئے اس تقریب میں عراق کے مجتہد عالم سید علی حسینی سیستانی کے نمائندہ ہندوستان آقا اشرف علی غوری اور حوضہ علمی غفران مابلکنو کے مدیر سید رضا حیدر زیدی ہندوستان اور کشمیر کے دیگر مقدر علماء نے شرکت کی تقریب میں مختلف مکاتب کے بچوں اور لوگوں نے کافی تعداد میں شرکت کی تقریب میں علماء نے امام خمینی کے ایرانی انقلاب اور ان کے سیرت کے فلسفے کو بیان کیا علماء نے کہا کہ امام خمینی دنیا وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام کے نظام کو ہر جگہ قائم کرنے کے لئے راہم بھار کی تقریب میں بچوں نے بھی تعلیم کا مظاہرہ کیا تقریب سے پہلے سے پہ سہپورہ میں امامیہ ہال کا بھی افتدہ کیا گیا جس پر لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی برسی ہے جو انقلاب آپ لائے ہیں اس انقلاب کو صرف انقلاب اسلامی کہنا صحیح نہیں ہے یہ ایک انقلاب انسانی ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہمارا انقلاب مستضفین کے لئے یعنی سماج کا جو کمزور طبقہ ہے کچلا ہوا طبقہ ہے ہم اس کے لئے انقلاب لے کر آئے ہیں اور آج دیکھیں کس طریقے سے کمزوروں کو دبایا جا رہا ہے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے دنیا کے ہر خطے میں انقلاب خمینی کی ضرورت ہے ہم انقلاب سنا رہے ہیں لوگوں کو ہمیں انقلاب کو سنانا نہیں ہے صرف ہمیں انقلاب کو پہنچانا ہے سمجھ لیں کہ ہمیں ذمہ داری کیا ہے پھر ہمارے اندر اتنی طاقت آ جائے اللہ کے فضل سے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جو انقلاب تھا وہ مانوتا اور انسانیت اور خصوصی طور پر ایران میں جو ظلم و بربریت کا نظام قائم تھا جو سامرجیت کا پرچم لہرا رہا تھا اس کو مٹانا تھا اور خود جو امام خمینی کے لئے آئیڈیل تھے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کی قربانی تھی تو اس چیز کو اس پیغام کو ہمیں عام کرنا ہے اپنے گھر سے پہلے شروع کریں ہم گھر میں جو ہے کسی پر ظلم نہ کریں اس کے بعد معاشرے پر کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے ملک پر کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے تو یہ انقلاب ظلم کے خلاف ہے تاغوت کے خلاف ہے اور اس کا پرچم بلن کرنا انسانی اور عقلی اور شرعی فریضہ ہے جس کو ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ